موسیبت زدوں موسیبت زدوں موسیبت زدوں جب آپ صرف گیارہ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے کاثر ہو گئی تھی عمر کی اسی دہلی سے جذبہ خدمت سے سرشار ہو کر آپ نے کائنات کی عصمتوں کو سمیٹنا شروع کر دیا ماں کی خدمت ماں کی تماداری انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا گھر کے کام کاج اور صفائی ستھرائی کے کام سر انجام دینے شروع کر دیئے اور پھر قدرت نے اس جست خاکی کو کندھن بنانے کے لیے جذبات و احساسات کے امتحان سے گزارا جب آپ انیس سال کی عمر میں پہنچے تو شفقت اور محبت کا سایہ آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی گزشتہ آٹھ سالوں کی شب و روز کی تلخیوں نے عبدالسطار عیدی کو انسانیت کے لیے انجل آف مرسی بنا دیا انیس سو سنتالس میں آپ اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان ہجرت کر آئے روز ماش کے لیے آپ نے گلیوں میں گھوم پھر کر مختلف چیزوں کی فروخت کا کام شروع کر دیا اور پھر کپڑے کی ہول سیل مارکیٹ میں کمیشن پر بھی کام کیا اور چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی فری ڈسپنسری قائم کی اور کچھ ہی عرصے بعد آپ نے ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی آپ کی شب و روز کی مخلصانہ خدمات نے اس ٹرسٹ کو دنیا کی سب سے بڑی سوشل ویلفئر ایمبلنس سروس اور پاکستان کی سب سے بڑی سوشل ویلفئر آرگنائزیشن بنا دیا نومولود بے سہارا بچوں کی پروش سے لے کر مردوں کے کفنوں اور قبروں تک صرف اور صرف ایک ہی نام زبان عام پر ہوتا ہے ایدھی 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 حتیٰ کہ دو ہزار پانچ میں یہ آوازیں پاکستان سے باہر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے بھی سنائی دی جانے لگیں جب ایدھی ٹرسٹ نے ہوریکین کیٹرینہ کے متاثرین کے لیے ایک لاکھ ڈالر کا عطیہ دیا ایدھی ٹرسٹ نے رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر خدمت انسانیت کی مثال قائم کی نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں تم میں سے بہترین وہ جو زیادہ پرہیزگار ہوا عبدالسطار ایدھی صاحب سے لوگوں نے پوچھا ایدھی صاحب کو ایک کسی جو ہے وہ آدمی نے کہا کہ ایدھی صاحب آپ کی ایمبولنس جو ہے وہ تو ہندو کو بھی اٹھاتی ہے کادیانیوں کو بھی اٹھاتی ہے شیاؤں کو بھی اٹھاتی ہے کافنوں کو بھی اٹھاتی ہے تو میں آپ کو چندہ کیوں دوں تو ایدھی صاحب نے کہا میری ایمبولنس آپ سے زیادہ مسلمان ہے انہی مخلصانہ خدمات کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک اور اداروں نے انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا ریمن میک سیسے ایوارڈ tv سیسے ایوارڈ پیس اور حامنی ایوارڈ 2001 ڈہلی پیس ایوارڈ 2004 ڈہلی پیس ایوارڈ 2005 ڈہر آباد ڈکن گاندھی پیس ایوارڈ 2007 ڈہلی سوشل ورکر آف سب کانٹینٹ بای گورنمنٹ آف سندھ 1989 پاکستان سیول ایوارڈ 1992 شیلد آف آنر بای پاکستان آمی خدمت ایوارڈ باچہ خان پیس ایوارڈ 1991 ہمین رائیٹس ایوارڈ 2013 ڈہلی نشان ایمتیاز 1989 جنہ ایوارڈ اپریل 1998 یہی وہ سوچیں تھیں جنہ نے عبدالسطار ایدھی کو دنیا کے لیے مسیحہ بنایا مگر اپنی ذات میں ایک انتہائی سادہ اور شفیق انسان تھے جنہوں نے ساری عمر چند جوڑے کپڑے اور پاؤں میں سلی پر پہن کر گزار دی میرے پاس ایک جوڑا ہے اور اس کو دھو کر پہنتا رہتا ہوں تھاکہ بان یہ ڈھیڑ سال کی پرانی ہے کالی ہوتی ہے کہ دھو دھو کر ایسا کلر ہو جاتا ہے مہینے پندرہ دن میں میں ایک دفا دھوتا ہوں اور مہینے دھو تین مہینے ناتا ہوں یہ میری جندگی کا ایک روایت ہے اور کپڑا میں ایک جوڑا رکھتا ہوں جب دھونا ہوتا ہے تو میری بیبی کا یہ دوپٹا اٹھاتا ہوں قیمت باندھ رہتا ہوں اور اس کو میں استعمال کرتا ہوں جوڑے کو اس ملک کا کوئی عام شہری ہو یا کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر وہ سب سے اسی حال میں ملتے تھے آٹھ جولائی دو ہزار سولہ وہ تکلیف دے دن تھا جب آپ ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے عیدی صاحب کی نماز جنازہ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف زمیر پاکستان کی تمام بڑی شخصیات نے شمولیت اختیار کی آپ کو آرمی کے گاڈ آف آنر میں سپرد خاک کیا گیا آپ نے اس دنیا کے لیے خدمت انسانیت کی وہ مثال قائم کی جو اس دور میں کہیں نظر نہیں آتی آپ کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنیرِ حروف میں لکھا جا چکا ہے تا قیامت آپ کو اور آپ کی خدمات کو انتہائی تعظیم اور عزت سے یاد کیا جاتا رہے گا آپ پاکستان کے ہی نہیں تمام انسانیت کے ہیرو رہیں گے پچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رتھی بدلے کے لیے چل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرا کر گیا موسیقی موسیقی